اسلام علیکم بھارت کی ٹاپ ٹین گورنمنٹ جابز جی ہاں سرکاری ملازمتیں یہ خاص ویڈیو اپنے ان طلبہ اور طالبات کے لیے لے کر آیا ہوں جو آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے سپنا دیکھنا ضروری ہے اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جان لے کہ بھارت میں یا پھر دنیا کے اور کسی ملک میں کون کون سی نکریہ ایسی ہیں جو بہت بہتر ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کا مستقبل پوری طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اگر اس کو جان لیں گے تو آپ کو محنت کرنے میں بھی اچھا لگے گا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سی ملازمتیں ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں مستقبل میں سب سے پہلے ہے سیویل سرویس آفیسر اس ملازمت کو ملک بھر میں سب سے زیادہ حمیت دی جاتی ہے یعنی آئی ایس آئی پی ایس امتحان پاس کرنے والے کو ہی اس نوکری میں شامل ہونے کا ملتا ہے جو لوگ سیویل سرویس ملازمت کرتے ہیں انہیں اچھی تنخواہ بھی ملتی ہے اور انہیں خصوصی سہولیات بھی ملتی ہے ایک آئی ایس افسر کو پچاس ہزار سے دو لاکھ ستر ہزار روپیہ مہینہ ملتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے بھتے ہیں جس کو الاؤنس کہا جاتا ہے یہ سب سے بہتر نوکری ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ایس ایو جیسی یہاں دیکھئے نورتن کمپنی ہے مہارتن کمپنی ہے اس میں کول انڈیا لیمیٹیڈ ہے تو ایسی کمپنی میں اگر آپ کی نوکری ہو جاتی ہے یہ نوکری تب ہی ہوگی جب آپ بہترین کارکردگی کر چکے ہوں گے اپنے طالب علمی کے زمانے میں یعنی آپ نے پڑھائی میں محنت کی ہوگی تو یہ پی ایس ایو یعنی پبلک سیکٹر میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو دس سے بارہ لاکھ روپے تنخواہ سالانہ تنخواہ آپ کو مل سکتی ہے تو یہ پی ایس ایو کے لیے بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کسی ایک فیکلٹی میں آپ کو مہارت حاصل کرنی پڑے گی انجنئر نہ بنیں ایک بہترین انجنئر بنیں اور ایک اچھے کالیج سے پاس کریں تو یہ پی ایس ایو ہوا اس کے بعد یونیورسٹی میں پروفیسر یہ بہت خاص ہے اور اس میں بہت زیادہ عزت بھی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے سماج میں ایک پروفیسر کی بہت زیادہ عزت ہے اور اگر آپ جی ایو جامعہ مل لیا علیہر مسلم یونیورسٹی جیسے بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہیں تو پھر آپ کے وقار میں جو اضافہ ہوگا وہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ جانتے ہی ہوں گے ایک پروفیسر کو لگ وقت اسی ہزار سے نبے ہزار تک کی سیلری ملتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یعنی ڈیڑھ لاکھ تک کی سیلری ملتی ہے اور محنت بلکل نہیں ہے لیکن محنت کب ہے اگر ابھی آپ محنت کرتے ہیں یعنی آپ حال میں محنت کریں گے تو مستقبل میں آرام کرنے کا موقع ملے گا تو یہ تیسرے نمبر جو رہا یہ بہت اہم رہا اس کے بعد ہے دفاعی شعبہ ایک ملازمت آپ کو عزت کے ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ اور سہولیات بھی فراہم کراتی ہے یعنی اگر اچھی ملازمت ہو تو آپ کی زندگی بہت آرام کے ساتھ گزرے گی اسی میں ہے دفاعی شعبہ یعنی ڈی اے سی ڈی اے اس میں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک کی تنخواہ ملتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں یعنی بہت سارے فائدے ہیں اس کے کہ آپ کو بہت طرح کا بھتہ ملتا ہے اس میں اور آپ کی تنخواہ بڑھتی ہی رہتی ہے تو یہ بہت ہی خاص ہے اگر اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے بھی کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کمپٹیشن میں شامل ہوں اس کے بعد ہے ڈاکٹر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ڈاکٹر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تو بہت کمی ہوتی ہے ان کے حساب سے پچاس سار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک لیکن ان کو الگ سے جو کچھ ملتا ہے وہ کہنے کا نہیں ہے آپ ایسے ہی جوڑ سکتے ہیں کہ ایک مریض سے پانچ سو روپے لیتے ہیں اور دن بھر میں اگر وہ دو سو بھی مریض کو دیکھتے ہوں گے تو کتنا روپیہ ہو گیا یہ بہت مشکل ہے اس کا حساب کتاب لگانا تو ایک ڈاکٹر کمائی کے حساب سے عزت کے حساب سے ذمہ داری کے حساب سے بہت خاص ہے اس لیے میں اس میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا یہ ایک اچھا option ہے science لے کر جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد scienceی ادارہ ہے آپ scienceی اداروں میں بھی نوکڑی کر سکتے ہیں ملک میں science دانوں کی تنخواہ بہت اچھی ہے scienceی ادارہ میں کون رہیں گے science دان رہیں گے یعنی scientist لوگ رہتے ہیں اور ان کی شروعات جو ہوتی ہے تنخواہ کی وہ ساٹھ ہزار روپے سے ہوتی ہے اور بہت طرح کے allowance بھی ملتے ہیں ان کو ساتھی ساتھ ان کے تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی بہت بہترین نوکڑی کہی جاتی ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر میں ہیں joint graduate سطح کی امتحانات کے تحت یعنی graduate اگر آپ نے کر لیا تو اس کے بعد بہت طرح کی کمپیٹیشن ہوتے ہیں جیسے سٹاف سیلیکشن کمیشن اب دیکھ رہے ہیں income tax inspector police inspector central excise inspector اس طرح کی بہت ساری نوکڑیاں آپ کو ملتی ہیں جو ایک ریٹ کی ہوتی ہیں اور اس سے آپ کا رتبہ بھی بلند ہوتا ہے آپ کی پہچان بھی بنتی ہے ساتھی ساتھ آپ کا پاور بھی بڑھتا ہے اور آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لائق ہو جاتے ہیں آٹھوے نمبر میں دیا گیا ہے ریلوے کو آپ نے جانا ہی ریلوے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اسے سب سے بہترین نوکڑی میں سے ایک مانا گیا ہے اگر آپ انجینئر ہیں تو ریلوے انجینئر بننا ہی آپ کی کیڑیئر کا سب سے بہترین option ہے ریلوے میں بہت طرح کی نوکڑیاں ہیں اس میں ٹی سی ہے ٹی ٹی ہے اسٹیشن ماسٹر ہیں بہت سارے ہیں تو آپ ریلوے میں کوئی بھی نوکڑی کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے تو یہ ایک اچھا option ہے آپ کی life کے لئے اس کے بعد ہے banking sector جی آپ جانتے ہیں کہ بینک ہماری زندگی کے لئے ایک لازمی چیز ہے کیونکہ ہماری زندگی کے دار و مدار ہے وہ پیسے پر ہے اور بینک پیسہ فراہم کرتا ہے تو بینک کی نوکڑی بہت بہتر ہے ایک عام آدمی کو قرض لینے کے لئے لون لینے کے لئے کئی طرح کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جو بینک کے سٹاف ہوتے ہیں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ آسانی سے لون لے سکتے ہیں اور ان کو سود بھی بہت کم دینا ہوتا ہے تو یہ لوگ سالانہ تین لاکھ روپے سے زیادہ کما سکتے ہیں یہ بہت بہتر نوکڑی ہے پارا ملٹری اینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ ملک کی ہر ریاست میں پولیس کے الگ خدمات کی فراہمی ہے کئی لاکھ پولیس اہلکار تمام ریاستوں کی پولیس سرویس میں کام کر رہے ہیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت طرح کی پولیس ہے اگر ہم پیرا ملٹری فورسز کو سبھال لیں تو پھر ملک میں ایسی بہت سی تنظیموں کا نام لیا جا سکتا ہے جیسے سنٹرل ریزرگ پولیس فورس ریلوے پروٹیکشن فورس سشطر سیمہ بل پی اے سی بارڈر سیکیورٹی فورس وغیرہ وغیرہ یعنی اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کیڈئر کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آئی ایس کیسے بنے اور آئی پی ایس کیسے بنے یعنی میں آپ کو پوری کورس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کو دل کرے گا کہ آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں تو چلیئے آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سے ملے ہوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ